ہی فرینڈز ویلکم ٹو مہا یوٹیوب چینل تو فرینڈز کل رات کو شدید بارش اور طوفان کی وجہ سے میں نے اپنے کبوتروں کو پیک کر دیا تھا اور سب پرندوں کو پیک کر دیا تھا تاکہ اندر پائیں نہ جا سکیں اور ماشاءاللہ سے ساری سارا کیج میں نے سیف کر دیا تھا تو ابھی اس کو ہٹاتے اور پھر آپ کے ساتھ شوق کرواتے ہیں تو فرینڈز ابھی میں نے سارے کبوتروں سے شیڈز ہٹا دیئے اور موسم آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت زبردست موسم ہو رہا ہے ابھی ہوا چل رہی ہے اور سارے پردے ہٹا دیئے ہیں ابھی کبوتر کو کھولتے ہیں آپ کے ساتھ شوق کرواتے ہیں تو آج آپ کے سامنے کبوتر کھولوں گا میں موسم بہت زبردست ہے آپ دیکھیں ہمارے مینگوز بھی ہو گئے ہیں یہ کبوتر جا رہے ہیں دور دور اب بہت ہی دور دور جا رہے ہیں کیونکہ موسم بہت ہی زبردست ہے یہ دیکھیں سامنے سے آ رہے ہیں یہ چکرے ابھی آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں ابھی سیکنڈ کیج کو کھولتے ہیں یہ شرازی کبوتر ہے ہمیں گیندے بچے دیئے ہیں یہ نکلیں گے یہاں پہ ساتھ شوق کر رہا ہوں گے ہیں ہمارے نیبرز کے کبوتر بھی ہو گئے ہیں ایک ایک پیر سب کا ہوڑ رہا ہے اور ہمارے کبوتر سامنے اور اجت پہ پیٹھ گئے ہیں یہ ابھی نہیں نکل رہے ہیں تو ان کی جگہ ہم چکس کو کھول دیتے ہیں بڑے والے جو ہے یہ تینوں مشکل سے باہر نکل آئے ہیں شوق کریں اور یہ شرازی کبوتر آگیا ہے کوڑ آتے ہیں سوشو کر لیا اس میں چکس کی اپ ڈیٹ دیکھتے ہیں یہ کس حال میں ہے ماشا اللہ ماشا اللہ سیئے فٹ ہے آپ شوق کریں یہ ایک لڑی 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 لڑا سا لگ رہا ہے اس کو شاید سردی لگی ہے پھر ان کو آج بروفن نوہرہ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ کو شرازی کبوتروں کی بچے کا شوق کرواتا ہوں یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ بچہ آپ سے چیک کریں فول زون کر کے دیکھا رہیتا ہوں ماشا اللہ بہت ہی زبردست بچہ نکلا ہوئے وائٹ کلر پر اور اس والے کیج سے بھی ایک بچہ ہے نیچے ماشا اللہ اس کو رسٹر بھی نہیں کرتا ایک بچہ یہاں دل گئے تو فرنس یہ تھی آج کی وڑیو امیل کا ساکتا گے یہ اچھ لیے بالکل بنهایی ساکتا ہے یہ اچھی تھی کیج سے بہت سبسکر کر بھی جو امیل کے کبیر لے سا بلکمیں گے تب تک کہ بھی اللہ حافظ دوھسو تو چوزوں نے خلائے یہاں سے کھیڑے مکوڑے نکالنا شروع کرتی ہے کیونکہ میں نے کہا برطن اٹھا جئے تو اس کے لئے سے کافی ساری چھوڑے بن گئے اور یہ اپنے کھیڑے دنگوں کے سارے ہیں ماشاءاللہ آپ شعب کریں